ممبر ون ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ گرین سپروائزر کا آج ایک پیپر کندابت ہوا ہے اور یہ میرے ایک سوڈنٹ نے مجھے شیئر کیا کہ کہنے لیے آپ اس کو سال کردیں تو یہ جو میرے پاس سوال ہے میں اس کا جواب کو آپ کو دے دوں ایڈنٹیفائی ایڈورب آف ٹائم ایڈورب آف ٹائم یعنی ٹائم ایڈورب کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جس میں ایڈورب آف مینر ہوتا ہے دو لمپتا ہے اب التنٹ ایڈورب آف ٹائ میں ہیں ترہی اے کوئی خوروال، پیغچن ہتھو ڈیور پٹ جو تنٹ غفع بقت ہوتا ہے اوپ شالر ایڈورب جو ہے آئیڈورب جو ہے اس کا جو ہوتا ہے ہے کمپارٹیو اور سپرلیٹیو جو ہوتا ہے وہ کا ہیپی ایسٹ ہوتا ہے ہیپی نیس کا ناؤن ہوتا ہے ایڈینٹیفی دارت ایڈرلائن ورگ دہت اچھا اس کیٹس پر پیل سلکی اب بیسیکلی یہ نیچے جو موڈل ورگ موڈل ورگ آپ کو بتائے جو موڈل ہوتے ہیں میں مائٹ کوڈ ٹرانزیٹر ورگ جو کہ جس کا ایک ابجکٹ ہوتا ہے ہیلپنگ ورگ آپ کو بتائی زہمان والز لنکنگ ورگ وہ ہوتے ہیں جو کہ ناؤن کو کسی جو ہے وہ ایڈیکٹیو سے جو ہے وہ کنیک کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ this catch word is a noun field جو ہے یہ لنکنگ ورگ ہے جو کہ سلکی سے اس کو لنک کرتا ہے ایڈینٹیفی دارت نیوٹرل جنڈر from the given ناؤ نرس میڈ کمپیوٹر ڈاکٹر اس میں سے آپ کو جو ہے وہ نیوٹرل جنڈر بتانا تھا find the correct spelling characteristics ch-a-r-a-c-t-e-r-i-s t-i-c-s is the right answer option a i can't find my glasses dash or de تو چیزوں کے لئے i can't find my glasses where are de جگہ پوچھ رہے ہیں where are de identify the countable noun countable noun جو ہے وہ جو آپ count کر سکتے uncountable جنڈ کو آپ count نہیں کر سکتے تو اگر آپ تمام کو دیکھو یہ تمام ہی uncountable noun سینڈ بھی صورت بھی صورت بھی صورت بھی لیکن صورت بھی لیکن صورت جو ہے وہ in some cases جیسے آپ a piece of صورت اگر آپ کہو تو پھر وہ countable ہو جاتا ہے identify the figure of speech in the sentence he is as fast as resigned یہاں پہ comparison ہو رہا ہے تو comparison جو ہے وہ یہ figure of speech ہے simile یعنی option a جو ہے وہ صحیح جواب ہے جب ہم دو چیزوں کو compare کر رہے تھے جو ہے ایک چل میں تو نہیں ہوتا لیکن ہم descriptive اس کی description کے لیے ہم use کر لیتے ہیں ایڈنٹیفائی the type of underline clause the land gets wet when it rains the land gets wet اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ main clause بھی independent clause بھی کہ سکتے ہو اور جو when it rains ہے وہ اس کا subordinate clause ہے ٹھیک ہے اچھا they could not attend the meeting because they dash the office in time they could not attend the meeting یہ past ہے اور آگے past کا بھی past ہے کیونکہ وہ time پہ نہیں پہنچ پہ تھے اس لئے انہوں نے meeting attend نہیں کی تو had not reached is the right option in option 3 so fill in the blank with the adjective of courage courage کا adjective about courageous option b is the right answer ھیک ہے اور اگر آپ باقی چیزے دیکھو تو courage encourage اور courageously adverb encourage یہ بھی noun ہے courageous is the right answer اس کے بعد select the correct punctuation mark to fill in the blank the x manager تو یہاں پہ hyphen آئے گا hyphen سے یہ دونوں connect ہو جائیں ٹھیک ہے comma یعنی جیسے ہم رکھو مٹ چلو یہ جو pause ہوتا ہے stop pause اس کے لئے comma use ہوتا ہے colon اس سے بڑا اور پھر سائی semicolon اس سے بڑا pause اور colon سب سے بڑا pause تو یہاں پہ hyphen use identify the type of following sentence it was a productive day to do drawing actively to simple sentence compound sentence کیا ہوتے ہیں جس میں دو independent sentence کسی جہ وہ طرح سے جڑے دے ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو independent sentence دہائیں complex میں ایک depender اور independent ہوتا ہے ایک simple sentence ہے جس میں to do drawing activity یعنی آپ کا ہوتے 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 نہیں اس کو آپ کہتے ہو یا میری memory کیا ہوگیا جیسے ہم کہتے ہیں to do hard work اس طرح بسیقلی ایک simple sentence ٹھیک ہے اچھا نہیں transitive transitive کہتے ہیں اس کو ساہ ہوتے ہوتے بائی forefathers forefathers آپ کے ہوتے ہیں grandfather کو بولتے ہیں دو agreement was signed between u.s and taliban to fab 2020 کو ہوا تھے which of the following is an agency of the un that lead international effort to defeat hunger and improve nutrition food security تو جو ہے ufo ہے آپ کی پہ options کون کون سے ہیں food and agriculture organization of the UN world bank world bank economy related Asian development bank بھی option A D میں سے ہوگا اچھا